سری سیوائے نمستوبیم حرار مہادیو نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل گیان کا ساغر میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کی دسرہ پر راون دہن کے بعد کس پیڑ کا پوجن کرنا چاہیے جس سے پیسوں کی پریسانی دور ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں نوراتری کا سماپن 4 اکٹوبر 2022 کو ہو جائے گا ہندو پنچان کے انسار نو دن سکتھی ہی پوجا کے بعد آج سون مہا کی دسمی کی تیتھی کو ہر سال دسرہ منائے جاتا ہے اس سال دسرہ یعنی ویڈیہ دسمی 5 اکٹوبر 2022 کو ہے اس دن بھگوان وشنو کے ساتھوے اوتار ایودیا نریس سری رام نے لنکاپتی راون کا ود کیا تھا راون کا پتلا دہن کر ادھرم پر دھرم کی جیت منانے کا پروہ دسرہ ویڈیہ دسمی پر راون کے دہن کے بعد سمی کے پیڑ کی پوجا کا ودان ہے آئیے جانتے ہیں دسرہ پر کیوں ہوتا ہے سمی برکش کا پوجن اور مہتو ویڈیہ دسمی پر سستر پوجن اور سمی برکش کی پوجا کی پرمبرہ پرچین کال سے چلی آ رہی ہے دھار مکمان نتا ہے کہ مریادہ پرسوتم سری رام نے راون سے یدھ کرنے سے پہلے مادرگا اور سمی کے برکش کی پوجا کی تھی اس کے پرنام سروپ لنکا پر انہیں ویڈیہ پرابت ہوئی تب سے دسرہ پر سمی برکش کی اپاسنا شروع ہو گئی خاص کر چھتریوں میں اس دن سمی برکش کے پوجن کا مہتو ہے ویڈیہ دسمی پر سمی کے پیڑ کا پوجن کرنے اور راون دہن کے بعد اس کی پتیاں پریوار اور پریجنوں میں باٹنے کی پرتہ ہے دھار مکمان نتاؤں کے انصار سمی کی پتیاں سونے کے سمان مانی جاتی ہیں دسرہ پر پردوس کال میں سمی برکش کی اپاسنا سے آروگی اور دھن پرابتی کا وردان ملتا ہے سمی برکش کو پوجنی مانا جاتا ہے ایسے میں کہتے ہیں کہ ویڈیہ دسمی کے دن اس کی پتیاں سکھ سمردی اور سو بھاگی ویڈیہ کا آسروات دیتی ہیں اس لیے راون دہن کے بعد اسے پریجنوں کو دے کر سب کام نائیں دی جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں دھنیواد